اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میدہ بدن کا حوز ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں اگر میدہ صیحت مند ہوگا تو رگیں صیحت کے ساتھ رتوبت لے کر چلتی ہیں اور اگر میدہ بیمار ہوگا تو رگیں مرض لے کر بدنے میں پھیلتی ہیں جن کا میدہ بیمار ہو بھوک نہ لگتی ہو اس کے لیے میں بہت آسان علاج بتاتا ہوں آٹھ چیزیں ہیں یہ آپ لیجئے گھر میں استعمال کیجئے اور آپ تندرست ہو سکتے ہیں آپ صیحت مند رہ سکتے ہیں اور اگر آپ صیحت مند ہو جائیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا دعا سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کچلا شد کیا ہوا بارہ گرام سونڈ بارہ گرام پپلی اور جہفت بارہ بارہ گرام مکس سیاہ جواتری لاؤنگ اور تارچینی یہ بھی بارہ بارہ گرام لے لیجئے تمام چیزیں برابر وزن میں لے کر اس کا صفو بنا لیجئے اور اس کی ٹیبلٹ بنا لیجئے چھوٹے چنے کے برابر ٹیبلٹ بنائیے ایک ٹیبلٹ صبح دوپہر اور شام کو ارکے سونف کے ساتھ لیجئے ارکے علیجی کے ساتھ لیجئے تو یہ بہت ہی مجرم ہے